خواتین جو اس آخری سٹیج پر ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ ان کو نارمل ڈیلیوری کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ کہ ان کو واپ کروائی جائے ڈیلیوری میں ایک دو ویک باقی ہیں کوئی ایزی برک کے لیے کوئی دعا یا اس کے علاوہ کوئی نسخہ وغیرہ ضرور بتا ہے خواتین جو اس آخری سٹیج پر ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ ان کو نارمل ڈیلیوری کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ کہ ان کو واپ کروائی جائے واپ کے بعد ان کو ہاتھ پکڑ کر ان کو ایکسرسائز کروائے جائے ان کو پاؤں کے بل بٹھایا جائے پھر کھڑا کیے جائے ایک تو یہ بہترین اور دوسرے کے لیک کو کھول کر آپ کو سونے سے پہلے دیسی گھی دیسی خالص گھی دودھ کے اندر نیم گرم دودھ ہو ہلتی والا دودھ ہو اس کے اندر نیم تقریباً آپ ایک کپ دودھ ہے تو اس میں تقریباً تین ٹیبل سپون اس کے اندر گھی ہو وہ ان کو پابندی سے پلائیں اگر گھی نہیں ملتا تو خالص بٹر لیں البرکہ ٹرسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں البرکہ ویلت فیر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سرانجام دے رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکاة، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے مہانہ دور ٹو دور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے سپیشل فوڈ پیکس سہر و افطار کا احتمام کیا جاتا ہے آپ بھی اپنے زکاة البرکہ ٹرسٹ کو دیجئے رابطہ کیجئے 0121-6677-3999 لیکن اگر سانس کے مرز کے مبتلا ہیں یا ان کو کوئی اور الرجک ہے تو پھر آپ یہ نسخہ استعمال کریں صرف دودھ اور حلدی پلانا شروع کر دیں بس کافی ہے لیکن بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں الٹی کرتی ہیں ان کو آتی نہیں ہے ان کو پینا نہیں ہوتا ہے لیکن ان کو پینا پڑے گا آگے جو تکلیف ہوگی اس تکلیف سے بچنے کے لیے نہیں تو کیا ہوگا سیزرین کی طرف چلے جائیں گے اپریشن آج کل تو یہی ہوتا ہے تو اگر تھوڑی سی کوشش کریں ڈیلیوری سے پہلے تو انشاءاللہ آگے انشاءاللہ لپاک آسانی پیدا فرمائیں گے اس کے علاوہ آپ کیا کریں یہ سورہ مریم ہے اس کی تلاوت کسرت سے کریں جتنا زیادہ ہو سکے روزارہ پابتی کے ساتھ سورہ مریم پڑھیں اس کے بعد پانی اپنے پاس رکھ لیں اس پانی پر تم کیا کریں جب دیلیوری ہوگی اس سے پہلے بھی وہ پانی پیئے اور اس کے علاوہ وہاں پر جتنا زیادہ آپ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العوری لا حول ولا قوة الا باللہ بھی پڑھ سکتے کافی ہے اس کی کسرت کریں کسرت کریں اللہ پاک انشاءاللہ طاقت دیں گے لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ جتنی ایکسرسائز کریں گے یعنی جتنی وارک کریں گے اور جتنا اٹھیں گے بیٹھیں گے تو اس سے انشاءاللہ موسیقی